بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حافظ محمد راشد اور آج ہم بات کریں گے کارٹن پہ کہ اس وقت کون سی جو ہے ہمیں فرٹی لیزر دینی چاہیے جس کی ہماری کارٹن کو یا کپاس کو ضرورت ہے نیڈ ہے اور اس سے ہمیں جو ہے نا فائدہ ملنا چاہیے کیونکہ اب آج جو میں ویڈیو بنا رہوں آج تقریباً آٹھویں میننگ کی دس طریق ہوگئے یہ جو آپ خواہ دیں گے اس کو ایک تو آپ سوچ سمجھ کے دیں اور یہ تقریباً تقریباً آپ کی یہ آخری خواہ دو گی اس کے بعد آپ خواہ نہ دیں کیونکہ اس کے بعد جو گروت ہونی ہے یہ دس سے پندرہ دن ہے اس کے پاس گروت کے اس کے پاس یہ گروت صحیح مانے نہیں کرے گی اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ دس پندرہ دن بعد یہ گروت کیوں نہیں کرے گا سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو دس پندرہ دن ہے گروت کے اس میں آپ آپ اپنی زمین کے حساب سے یا جو آپ نے پہلے فرٹی لیزر دی نہیں اس کو مد نظر رکھ کے اپنی خوراک کا انتخاب کریں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے خوراک دی کیا ہوئی ہے اس کے بعد جو اس ٹائم جو آٹھوے مینے کی دس طریق کے بعد فارمولا بنتا ہے فرٹی لیزر کا یا خات کا کپاس کو دینے گا وہ آپ کین گوارہ یا تو ایکڑ میں دو بوری کین گوارہ دیں یا آپ ایکڑ بوری گوارہ اور ساتھ آدھی بوری یوریا یہ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹینڈے کی تعداد ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں بہت اچھی ہے تقریباً چالی سے پچاس فی پودہ بھی ٹینڈہ ہم نے دیکھا ہے اور آلموس ہر فیلڈ میں اس طرح ہے تو آپ اس کے ساتھ ایکڑ میں بارہ یا ساڑھے بارہ کلو آپ پوٹاش کا بھی استعمال کریں تاکہ آپ کی اچھی پیداوار ہے اور پوٹاش کا کام یہ ہوتا ہے کہ وزن بڑھاتا ہے مطلب ٹینڈے کا سیز بڑھے گا اس میں کپاس کا ریشہ بڑھے گا اس میں بنولا میں جو ایل کی مقدار ہے وہ بڑھے گی پوٹاش سے تو آپ کین گوارہ ایک بوری اور آدھی بوری یوریا ساتھ آدھا بیگ بارہ ساڑھے بارہ کلو آپ پوٹاش دیں تاکہ آپ کی اچھی پیداوار ہے آپ کوٹن کا ریٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو کوٹن ہے وہ تقریباً کوئی آٹھ ہزار پانچ سو یا نو ہزار تک بھی کپاس منڈیوں میں سیل ہو رہی ہے تو یہ ایک اچھا ریٹ ہو اور آگے اس کی جو امیدیں ہیں ریٹس کے حوالے سے وہ اچھی ہیں لیکن ریٹس جو بھی ہو ہم نے یہاں پہ پیداوار بڑھانی ہے دیکھیں جتنا آپ اچھی پیداوار لیں گے اتنا جناب کا منافع بڑھے گا تو کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے تو وہ اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے اچھا منافع لیں تو اچھا منافع ہم اپنی زراد سے یا اپنی کپاس سے یا کوئی بھی فصل آپ لگا رہے ہیں اس سے آپ اچھا منافع اس وقت لے سکتے ہیں جب آپ کی پیداوار اچھی آئے گی تو آپ اچھی پیداوار لیں انشاءاللہ آپ کا منافع بڑھے گا تو آپ اچھا منافع بڑھے گا